اگر کسی کو لڑنا ہے تو کانگریس ادیتش اس کی اجازت دے دیں گے تو پھر لڑ بھی سکتے ہیں اور باقی پرچار تو سب ہی کریں گے چاہے وہ ایم پی ہیں چاہے ایم ایل اے رہے ہیں چاہے وہ ایم پی کا چناہ ہارگے سب ہی کریں گے پرچار سر امید صاحب زندہ آ رہی ہے ریل کرنے کے کیا دیکھتے ہیں کتنا سریس بار کناؤں میں ان سے سرے گا اب تو بس آنا ہی جانا ہے چناہو چناؤں ٹون کے بس کا لوگوں میں مطلب ایک تو پارٹی کے بارے میں یہ سوچیں کہ بھئی چلو دیکھتے ہیں وہ دیکھنے والی بھی بات نہیں رہی اب تو لوگ نراشہ کی استثیتی میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی پارٹی ہے جنتہ پارٹی نے جس طریقے سے دس سال رات کیا ہے ان کا لوگوں سے من یہ کہتے ہیں لوگ بھئی ایک تو معافی دے جو اور ہم تو اپنی پسندگی سرکار بنائیں گے اور پسندگی سرکار کانگریس کی بنے گی اور کوئی پارٹی ہے نہیں کیونکہ کوئی جو مرکھا ہے یا اچانا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سر جو لوگ سبت سماؤ میں ٹکٹ کا منٹ ہوا رہا تھا تو وہ سروے کے ادھار پر ہو رہا ہے تو کیا مانتے ہیں اس بار بھی سروے کے ادھار پر ٹکٹیں بانٹی جائیں گے سروے ہے دھو تین قسم کی ہوتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کانگریس کی مضبوط سیٹیں ہیں پہلے تو یہ سروے کر آکے کانگریس کی مضبوط کونسی ہیں اگر نبی میں سے پچاس پچپن سیٹ مضبوط ہیں وہاں تو اچھے لوگوں کو ٹکٹ دے کے بھیجو کیونکہ وہاں تو وہ جیت نہیں ہے جہاں کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ ہے ان سیٹوں پہ آپ پھر جن کو ہم یہ کہیں کہ یہ اتنی مضبوط نہیں ہے وہاں سروے دوسرا یہ کراؤ کہ کون مضبوط امیدوار ہو سکتا ہے پرتحشی ہو سکتا ہے میرا اپنا یہ بچار ہے باقی تو چناؤ میں یہ ایک چیز ہے کہ سروے کے آدھار پر پارٹی کے پوزیشن تو دیکھی جاتے ہیں سر ایک بات اور بے دوسرے چوٹا لانے کہ ساڑھے چیار سال سے برندر سیم نے چلا چلا کے گڑا بیٹھا لیا کہ چانہ سے چناؤں نہیں لڑے گا تو میں اب آگیا ہوں تو اس کے بارے میں گڑا تو میرا اب بھی ٹھیک ہے اور اس کا گڑا بیٹھنے کی سمبھاؤنا ہے جائے ستھیا 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 بے بار